ہم غلامان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے آج کل دیکھ چل رہا ہے دنیا کی بیماری تو بیشی کل رہا ہے اس میں دسکت کرنا چاہتا ہوں یہ پھرکا پرشتی ہے آج کوئی اپنا پھرکا ہے جس کا پیس کر چلکے ہیں ایک جنب تو مجاہے گا مجاہے گا یہ تو صحر نجی کا فرمان ہے لیکن اس کی تو تشان ہونی چیئے کہ جنب کی ہے کون سا اب میں تو میں جنب کی وہ جنب کی سارے لڑ رہے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے پھرکنا پڑے گا ہوں کون وہ لوگ کچھوٹی سنار کے پاس ہمیں سونے کے انگوٹی پہ مطلب سامدی کے انگوٹی پہ پانی پرواز سونے کا بے جائیں سنار وہ تو ہے جنب آج منٹ کر کہہ رہا ہے سونے کی کچھوٹی پہ دیکھے گا کچھوٹی پہ دیکھے گا ہاں سونہ ہے یہی تران حدیث ہمارا پرکنے کا ہے کہ کون جنتی ہے اس کے بارے میں ہمارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ کون جنتی ہوں گے کون سے سکم بڑھن گے کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا سونی دور سنتوں پر کون عمل کرے گا کون کرے گا جانگاری لینا چاہتا ہوں جو بھی ہے وہ کوئی کہتا کہ ہم ہی ہم ہیں یہ باڈی کافی رہیں یہاں تک کہہ رہے تو ہی امام کعبہ کافی رہیں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسجد لغی بنائی پہلے کسی لگے پہلے کسی جانگاری چیئے پہلے کسی جانگاری چیئے چیئے پہلے کسی جانگاری چیئے مطلب gemacht ملے يہاں اس پ victories موسیقی 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 اہاں ٹھیک اپنے آپ کو بہت ہوشیار سنوستا ہے اگر وہ دن سے ہے میں نہیں ہم ہوشیار نہیں ہی آپ سنوال جو کیا بولنے ہو رہا تو وہ نہیں بول گیا میں تمہارے بڑھ پڑھ میں ہے اللہ کی نمو نہیں فرمادیا کہ 73 پرکے ہوں گے ہے جی ہاں تو وہ تو ہوں گے ہمیں ان لوگ کی نمو نہیں آجے ہوں گے کوئی انسان آجا ہے فرکہ ہونے سے روک سکتا نہیں کوئی بھی آج رہا ہے ہمیں ہم کو آج رہا میں مسلمان کہا رہے ہیں ہمیں مسلم ہو وہ بھی فرکہ آیا لگتے یہ میں نسلی اپنے کہتا ہے کہ میں امت میں فرکے ہوں گے یہ نہیں پتایا کہ وہ فرکہ مسلمان ہوگا ہاں فرکہ وہ فرکہ کہتے کیسے ہیں ہاں فرکہ کیسے ہیں دو ایک صریح ہے ہمارا سنویں اجازے سوڑی بات ہمارا یہ صریح ہے ہمارا یہ صریح ہے تالی مہل ہو سکتے ہیں فرکہ کو ہی اللہ کی نمو ہے اللہ کی نمو ہے اللہ کی نمو ہے نے بہتر فرما دیا فرکہ تو ہاں بھولیو ہاں موسیقی 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 اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اس سے عمل قبول نہیں ہے موسیقی 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 اور بہتر کے بہتر لوگ کلمہ بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے حج بھی کریں گے یکار کی دیں گے روزے بھی رکھیں گے بری بری مسجدیں بنائیں گے مددتیں بنائیں گے لوگوں کی مدد بھی کریں گے اور اچھے کام کریں گے آمار کریں گے اچھے آمار لیکن ان کا عقیدہ خراب ہوگا اس دنہ پر وہ جہانم میں جائیں گے اب اس سے پہلا جو شیعہ فرقہ ہے ان کی عقید خراب اسی لیے ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کو شیعہوں میں بھی بہت سارے فرقے ہیں تو کچھ فرقے والے حضرت علی کو مازاللہ خدا بھی مانتے ہیں اور مازاللہ بہت سے شیعہوں میں اسے فرقے ہیں جو حضرت علی کو ہمارے نبی کے عفضل مانتے ہیں اور کچھ ایسے فرقے ہیں شیعہوں میں جو نبی سے عفضل نہیں مانتے لیکن نبی کے بات سفتے عفضل مانتے مطلب وہ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی عفضلیت مطلب کی گناہ خدا بھر بہت سفتے عفضل مانتے ہیں شیعہوں میں جو اللہ علی کے بات سفتے عفضل مانتے ہیں جو آج کے دور میں جو فرکے ہیں جیسے کادیانی ہیں کادیانی ہے جو سب کتفا کے بھائی یہ لوگ کافی ہیں وہ تو بلکل اسلام سے باہر ہیں ان کی باتیں ہی لکھوں کادیانی کے تو سب کا اب کون کا ایسا فرکا ہے اس کو آپ سمجھ کہ یہ حق پر ہو سکتا ہے بہت سارے جو آپ کے نظر میں ہیں میری نظر میں میری سمجھمت ہی ہے میں لگ بگ سب ہی فرکوں میں رہا ہوں بھرینوی اور دیو بندی جماعت بین اور خلانہ شیو میں بھی بہت سارے میں رہا ہوں لیکن میری دماغ میں یہی آیا ہے کہ قرآن اور حدیث اس کا ماننے والا اور جاننے والا جانکار سنت ہے کیا توہید ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ملاتی ہے وہ کیا ہے وہ کسی کا فرکہ نہیں ہو سکتا وہ شریر ہے ہمارا پھرکہ بولتے ہیں ہمارے سکرکڑا مطلب پیروھ ہمارے سرین سے ختم ہو گیا اور جو ایک تانک کر جائے ختم ہو گیا تو وہ رہا ہی نہیں جیرا جو قرآن حدیث سے جیرا ہو گیا وہ فرکہ بان گیا اور جو قرآن پر جیما رہا وہ سمجھو وہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ قرآن حدیث سے ہٹانے کی سہتانی تعل یہ یہ ہے کہ مظلہ بال سباری کے تلوار سے سے ہم نہیں سمجھتے کے علماء بتائیں گے علماء ہوتے ہیں دیوبندیوں کے علماء ہیں تو دیوبندیوں کے muffi بن فرکے کوئی بج ح guarے الädہ ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 جیوان سے چیئے گلت نکلے گا انہوں نے ایک دام سورج کی طرح رو سے نیم کی باتیں اہل بیعت کا وہ اہل بیعت بھی ہاں اس میں آگیا نا ہے جسے پہ جس کے مہر میں صحابہ اور قرآن حدیثیں ہیں اہل بیعت بھی اس میں آگیا جی اہل بیعت سے مطلب یہ تو ہیں جو ان کی حال ہیں یہ مل نے کہا کہ تین حدیثیں ہیں ہاں تو وہ آپ تو ہی چیز آگیا صحابہ والی اہل بیعت والی یہ تین حدیثیں ہیں کون کی حدیث میں صحابہ وہ جنت میں جائے ہیں جیسے میں باتا رہا ہوں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں اب ملوانا کہہ دیا کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ کسی پھرکے کا نام سڑھا ہی دے گئے ہیں وہ یہی کہا جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں میرے بات پورا ندیس ہے اہل بیعت اس میں ہی تو آتے ہیں اہل بیعت کی سمائی ہے یہ بتاؤں اہل بیعت صحابہوں میں ہی تو آتے ہیں تو آپ ان کے صحابہوں سے اولاد ہیں یہ اہل بیعت موجود ہے تو پوچھنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ تین حدیث ہیں تو تینوں میں سے کون تھی حدیث والا جنت میں جائے گا جواب یہ ہے جب تینوں پہ اسٹا کرو گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا تو میں اللہ کے نبی کا طریقہ صحابہ کا طریقہ اپنا نہ پڑے تو اسے میں صحابہ کو مانوں گے نہیں صحابہ کو مانوں گا صحابہ کو نہیں مانوں گا تو وہ موسیقی 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 اگر آپ کو کہاں لکھا پتہ ہی ہے آپ کا جوانسی ہونا چاہیے تھا کیا ہوں کہتا لیکن آپ اند بھکت بنے کیا بن گا ہے اند بھکت بن گئے آپ اند بھکت کیا لیے بن گا آئے گا تو موڈی کیا نہیں تو دکھاؤنا چاہے اند بھکت بات پتا تھا نہیں ہم موڈی وڈی کا مطلب نہیں رکھتے ہم رکھتے ہیں یہ طریقہ آپ نے اپنا ہے اند بھکتو والا طریقہ ہمارا دین جیسے ہمال vahت ت نہیں ہوا بھیک ہو بھئی کیونکہ دین کو پولو کرے گا دین کو پولو کرنا ہوں وہ تب کو تہلے مانگے گا وہ کوشب کیا مانگے گا دلین اگر کوشب کیا پہلے وہ سمجھے جو آپ جو ہی سہرے ہو تو ہم اس کی دلین کیاCom آپ پوک بکاو تائک کی انسان یہ تیک کی کرنے والا انسان هوتا ہے کوشب کو سمجھنے والا انسان یہ ہوتا ہے موسیقی موسیقی کیا لکھا رہا ہے اسلام کی پارٹی 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 میں جا رہا تھا کہ آپ بی جی تی کے کارے کرتا ہو آپ موڈی جی نے بول دیئے کچھ گلت تو آپ کیا کرو گے آپ یہ سوگے کہ وہ تو موڈی جی نے جلوت بولیا اس کے لئے ہمیں اند بخوا مانیں ہیں اند بخوا مانیں ہیں کہے جے پولا سنو رہا سنو رہا سمجھنا چاہے ہی نہیں ہو تو سمجھنا ہوں نا ہم تو سمجھنا ہی نہیں کیا یہ رہتا ہے کہ تمہیں ایسا قید ہوگے کہا رہا ہے وہ موڈی جی نے غلط دولے نا ہمیں ان سے کیا کرنا ہے ہمیں تو بجی بی میں رہتے ہیں کہ بجی بی کوئی کام کریں کیوں کرنے اب یہی بات ہے کہ جو اہلِ عجید واہبی شرکے کے جو بانی ہیں جو پاؤنڈر ہیں جو اس پر ذمہ دار جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ان کی کتابوں میں جب انہوں نے غلط لکھا تو تو یہ کیسے کہ سکتے ہو کہ ان سے کیا لینا دینا میں تو اہلِ عجید واہبی ہوں میں تو اپنے پنا کروں گا تو بھائی جس پارٹی کے لوگ ہی جس پارٹی کی تو میل میل لوگ ہے جب انہیں کی باتیں غلط ہے تو فی تم اس پارٹی میں کیوں رہو گے تو بھائی جہاں پر اس پارٹی میں جاؤگے جہاں پہ اس کے جو قائد ہیں جہاں پہ اس کے جو فاوندر ہے جو بڑے بڑے جمہدار لوگ ہیں وہ صحیح وہاں جاؤگے ہیں آپ وہاں کیا گیا اچھے لوگ کے پاس نہیں جاؤ گے گلت لوگوں نے جو پارٹی بنائی اس میں رو گیا ہے تا کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں گلت میں جو رہیں گے اچھے مجھے رہیں گے جہاں مہم ہے تو مطلب ہے اللہ جنگی تو جب اہلی حجید وہاں بھی فاؤنڈروں نے یہ جو گلت گلت جو چیزیں لکھی ہے پھر آپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گلت لکھا ہمیں کیا کرما ہے تو بھائی تم تو اسی کی جماعت میں ہو نا اس کی بہت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزیں نہیں بتائی یہ وہاں بھی اہلی حجید بتاتے ہیں ہم ہم ہے نا کون چیزیں نہیں تو آگے چل میں میں آپ کو بتاؤں گا جیسے جو یہ جو زبارل گئی تو ابھی مرا ہے ابھی مطلب زیادہ تائم نہیں ہوئی یہ جو وہاں پہ جو زبارل گئی اچھے جیسے وہاں پہنڈر ہے محمد بن عبدالواب نجدی جس نے آرل سعود کے ساتھ مہی کر کے نبی کا نام جو نجد سے نام رہا اور صحابہ نے جو نام رہا اس کو رہنے جو پتن نہیں آیا ان کو انہوں نے ہٹا کر beetی اپنے نام پہ رکھ دیا آج زبارا ہوں آج tecnologia آج سعودیا عربیا جسے کو ہم سعودی سعودی کہتے ہیں آہ سعودی عربیا تو انہوں نے اپنے نام پر رکھیا تو ان کو مطلب یہ پسند نہیں آیا کہ جو ہمارے نبی نے جو نام رہنے دیا اس کا تب ہی نہیں بدلا پھر چاروں کولپہ آئے انہوں نے یہ بھی نہیں بدلا پھر بہت سارے لوگوں نے حکومت تھی وہاں پر انہوں نے بھی نہیں بدلا تو ہم کیوں بدلے ہیں لیکن ان کو نقرت تھی اس نام سے انہوں نے اپنے نام پر رکھی حالانکہ سلطانہ جو عثمانیہ وہاں پر تقریباً اٹھiani ہیک ben تین برے آزم پہ حسنت اثمانیہ نے چھہزو دлер لیکن اپنے چھہزو سارے کارے کار میں کبھی بھی انہوں نے وہاں کا نام نہیں بدلا رکھ سکتے تھے نا وہ لوگ رکھ سکتے تھے ہم زمانیہмен کیسی اچہ پہ رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں اس لکے نبی نے نام رہ STUDENT चو رہنے دیا ہم بھی وہ نام رہنے نے محمد بن عبدالوحب نجدی جو ہے یہ وحادیت کا پاؤنڈر ہے اس کی کتاب آتی ہے کتاب تاوہید جو اتنے ہیں توہید پر کتاب لیتی اور کون تاوہید لیتی جو قرآن و عدید میں توہید ملتی نہیں وہ توہید اس نے لیتی اس نے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے شرک پر اطاعت کیا کیا لگا حضرت آدم علیہ السلام شرک پر اطاعت اللہ کا جو نبی ہے دنیا کا پہلا انچان ہے مہار رہے ہیں وہ اطاعت کتنے کہا یہ وہاہید کے پاؤنڈر میں پھر آگے چل کے کتاب و تاوہید کی شرہ میں میں آپ کو بیجوں گا ابھی یہ لکھتا ہے ایک قرآن پاکک ایک آیت اس سے پرجمہ کرتا ہے کہ اے نبی تم اپنے آمالوں کو شرک پاک کر لو مہار اللہ ہمارے نبی جو ہے نا ہم ہم مطلب اللہ کے نبی مطلب کہا ہے کہ اپنے اس کو مطلب شرک پاک کر لو اپنے آمالوں کو شرک پاک کر لو مہار اللہ رب العالمین ہم تو اللہ کے نبی کی طرح ایک چھوٹے سے گناہ کا بھی تتاور نہیں کر سکتے چھوٹے سے گناہ کا شرک پاک حظیم ہے نا ہم تو آپ بتاؤ کہ ایسی توہی دیں گی کہ جسے نبی نہیں بس سکے اللہ کے نبی اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی اللہ کے نبی اللہ کے لئے اللہ کے نبی اگر آپ بھی ہمارے ساتھ شرک کرتے اللہ فرما رہا ہے ٹھیک ہے کوئی فرما نہیں رہا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شرک کرتے ہم آپ کے اعمال بھی برباد کر دیتے اور آخرت میں آپ کا بھی مددگار کوئی نہ ہوتا اللہ نے یہ بتایا میرا کتنا ہی پیارا آدمی ہو کتنا ہی حضید ہو اگر جو میرے ساتھ شرک کرتا ہے تو سب سے برلک گول بھٹا گیا ہم اسے معاف نہیں کریں گے باگی سارے گناہ معاف کر لیں گے تو شرک کیا سیر ہے وہ بتائیے گا تو بڑے بڑے علماء نے پچھل کیے کیا ہم سے خطاب ہے ہم جو انڈورا تویٹھتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث کا یہی لوگ سب سے بڑے جاہل ہوتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ قرآن حدیث کو ہم اپنے دیماغ سے سمجھیں گے سیتے ہیں ہم اپنے دیماغ سے ہاں امت محمدیہ نے جس طریقے سمجھتے آیا آج تک وہیس ہی نہیں سمجھیں گیا بلکہ ہم اپنا دیماغ لگائیں گے بھائی کسنی بھی تفاتیر ہے قرآن پاک کی پیکڑوں میں تفاتیر لکھی گئی وہ سب کے ساب عربی میں لکھی گئی کیا عربی میں لکھی گئی ہاں وہ پرانی جو ہے نا تفصیرے تبریہ تفصیرے مداری تفصیرے جلالے تفصیرے دول معنی ہے تفصیرے دول بہن بہت ساری تفاتیر ہے سب کے ساب زیادہ سار جو لکھنے والے وہ بھی عرب کی ہے بھائی عربی تو ان کو آسی تھی عربی کی تو ماتھ سر تھی وہ لوگ بہت ساری ان کو ضرور کیا پڑی تفاتیر لکھنے کی وہ بھی ان کو ضرورت جلوں میں ہے ایسا نہیں ہے یہ تو ضرورت یہ ہمیرے لیے لکھیں علموں کو کو ضرورت نہیں ہے جو عربی جانتا اس کے لیے ترجمہ کی تفسیر کی ضرورتی نہیں ہے لیکن ہم لوگوں کے لئے ہندوستان ہیں آپ چھوڑو ہندوستان ہم انہوں نے اگر وہ تفسیر ہندوستان والیوں کے لئے لکھتے تو ہندی میں لکھتے نا عربی میں سوڑی لکھتے ہم انہوں نے تو عربی میں تفسیر لکھئے ہم تو عرب کے لوگوں تو عربی آتی تھی ہم تو زلو کیا اپنی عربی میں لکھنے تھی تو اس کا مطلب قرآن بدل دیا نونے انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا مطلب اور مانی کیا ہے قرآن مطلب آپ کا کہنے مطلب قرآن بدل دیا نونے پھر تو مطلب قرآن تو اس کا ترجمہ تغل دیا نونے ترجمہ ہر انسان عالی قلب پرتا ہے لیچہ ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں تیک تو میں نے آپ کو بتایا جب وہاں پر جو ترجمہ اوت آیت کا ہے کہ جب تفاصل کی کتابیں تو وہاں پر یہ بتایا کیا مطلب کہ اے نبی تم اپنے کپڑوں کو پاک کر لو کپڑوں کو پاک کر لو لیکن یہ وہابیوں نے کہا کہ اے نبی تم شرک سے اپنے عمال کو پاک کر لو مہا جلل شرک سے اپنے عمال کو پاک کر لو تب زیادہ موتبر کون ہے یہ جو دو سو سال پہلے کے وہابی نے جو دو سال پہلے یا جو کئی دو سال پہلے کے جو مپسترین مہددیتین ہیں وہ کون ہے اکھل جو اللہ کی نبی کے طائم پہلے ہیں جہاں دو علم والا ہوئے ہیں جو اللہ کی نبی کے طائم پہ ہیں جہاں دو سال پہلے ہیں وہ زیادہ علم والے ہیں ان کو زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا ہم ملکل کہ آج کی وہابیوں کو سمجھ میں آگیا ہے ہم اب اس طرح میں قرآن پاس میں قرآن ہی اس طرح میں کر جائیں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات پا دیتے ہیں تو کافی ٹیم طلب ان کا مطلب کبھر بلکس کچھی تھی ایک دم کچھ نہیں یہاں لے مطلب اوچھی نہیں یہودی نے ایک کام کرا دیا تھا کہ ان کی مطلب قرآن جھوٹا کرنے کے لئے قرآن میں لکھانا اپنے نبی کی کفن بھی مہلا نہیں ہوگا اور جیسے ہیں ایسی ہے جب بھی دیکھو گئے ایسی ملیں گے آج کی تو یہودیوں نے کبر کو کوشش کری اور انہوں کو ان کا قرآن جھوٹا کر دیتے ہیں اور نیچے سے نکال دیتے ہیں پھر اس کو پتہ لگا کسی بارچاک فاردی کھا کہ کوئی اپنے نبی کی کبر کو نیچے چورنگ بنا سے نکالنا چاہ رہا تھا تو پھر اس کی یہودی کو قتل کر کے اس کو کیسہ پیجلا کے پاکی سختی مطلب کری اگر یہ پاکی سختی بنانے کا حکم دیتے تو صحابہ شروع میں ہی نہ بنا لیتے ہیں یہ پانچ سالے سے بعد یہ وجود بنایا ہے یہ اللہ کے نبی کی رہو بھی شیطی کے لیے اور جو لوگ کپکی کبرے اور مہار بنا رہے ہیں بہت سارے اپنے اپنے کبرے مہار پر باہت میں بات ہوگی پاکی کبرے بنانا پاکی کا نہیں ہے شروع کی باتا رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا یا کہ پاکی کبر نہیں بنای گا تو وہ کافر ہو جائے گا یہ بابر جو ہے نا یہ عقیدہ نہیں ہے یہ عمل ہے تو یہ جاید ہے نبی پر شرک کا اعزام لگایا گیا تو ایسا انتہان جو نبی پر شرک کا اعزام لگایا ہے کیا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا بے لکل نہیں کافر ہیں اسی دنے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم کافر کہتے ہیں نا وہاہدیوں کو اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں کیوں کیوں کیونکہ اللہ کے نبی کے گستاق ہیں کیا ہے اللہ کے نبی گستاق ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ نبی چوٹا کی گناہ کریں انہوں نے تو سکتے بڑا گناہ مازاللہ ان کے پر فتوہ لگا دیا تنسی کا میں مطلب جب ہی آپ بھیجو گے ہم اس کا نکالیں گے ایسا اللہ کے نبی کے بارے میں تو بولی نہیں سکتا اللہ کے بعد کوئی دوسری بھی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ نے خود کہا کہ جس نے میرے نبی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ کے نبی نے کہا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مطلب اللہ کے نبی نے کہا جس نے میرے تریجی سے محبت کری اس نے مجھ سے محبت کری اب اللہ کی نبی محبت کرتے تھے اب وہ تانیب چاچہ جو تھے ان کے اس کا پیار کرتے تھے چطی محبت کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑا ان کا اور نہ ہی کچھ لیکن پھر بھی ہم ان کو کچھ نہیں کہ سکتے ان کے چاچہ ان کا عداب ہمارے لئے پھر بھی دیر ہو گیا جو بھی ان کے گھر آنے بات بتانے کا مطلب یہی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے دعوے کرتے ہیں بہت سے لوگ سمجھinho ڈیوارہ se Rouge محبت کے دعوے کرتے ہیں دیں جو تم کس لی سے تھیلتے ہیں سلطاں سے تھیلتے ہیں اللہ کی منز�ی کون نے کھر تاعاہے کوئی حاصل مزولمن بجھے بتاؤ این جوون cola نبی طریقی چھر تے دہاری ہی راتے ہی بتاؤ چھوٹک ہی راتے ہی مم اب بتاؤ آوے ایسا کو مسم اللہ کی منزJack کھر تاہر ہوں دا دائی سے دائی سے موسیقی 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 کہ ہم ان کو پاسیل کیوں کہتے ہیں کیا یہ رفعہ دین کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے نہیں یہ کیا میں نے میں نے کیا ہے کسی اللہ کی نبی کوئی شیف تا حضام لگا دے ماذا اللہ کیا کہ آپ نے دورے سے کسی نے اپنے دورے سے کسی نے بنایا جائے لکھ دیا ہو انہوں نے ایسا کہا یہ نہیں ہے یہاں پوزیب نہیں ہے وہ اس سے کر بھی دیتے ہیں اس سے کر بھی دنیا کیسے نہیں ہیں کیسے نہیں ہوں ایسا کہ وہ کارنے کے لئے کارنے کے لئے کارنے کے لئے نے شرح سے کارنے کے لئے اور اگر وہ بتا ہے تو اس کے لئے اسے کے لئے کارنے کا ہوئی ہو tới کیا ہوتی ہے کارنے کا روحہ Burke ہاں کارنہ مجھو ہے کارنے کا اسے کارنے کا کارنے کا موضوع ہے کارنے کا کارنے کا یہ کیا ہے کس چید پہ کارنے کا نام کرسے کتابmons آپ نے دورے words میں نے جو لکھا ہی نہیں اور دعوہ کر دے کہ نہیں اس کی کتاب ہے تو اس کے اوپر ماں نانی کا چیز ہوتا ہے ماں نانی کا چیز ہے جب ہوا گیا تو بہن بار کسٹے ہیں دے بندیوں میں جو انہوں نے سب کس جنو تر دے بندی نمانتے کہتے ہو جا نہیں ہیں کیا؟ دے بندیوں نے کتاب میں یہ تک لکھ رکھا اللہ جو تُو ہے میں ہوں اللہ تک کے دعوے کریں اب وہ سب دے بندیوں سے آپ سے وہ سب نہیں بات کر رہا ہوں ہمیں بات یہاں پر اکی دے بھی ہو گئی ہے اب ان سے جو آپ کہہ رہے ہو ماں تر دے بندیوں کے دلیل ہے کیا ہے؟ ہم جو آپ بات کر رہے ہو ہم یہ ان باکتوں کا آپ کو اگرام کیا بہتنے سردار بنانا چاہیے سپیتالار بنانا چاہیے پوری دنیا کے ان باکت ہیں وہ آپ کی کمان میں آجا ہے ہم سمجھے ہو اس نے بڑے والے ان باکتوں میں میں تو ہو نا بھائی ارے کسی نے بھی ہوگی ارے اہتے پیسے تو یہ سکتا ہے یہ حلوہ ہے مطلب آپ نے تو کہانے سنیے پہلے میرے بات میں یہ کروں جو کسی نے مطلب اگرام کی تی ایسی یہ آپ کرو اس کے نام ماں دانی کا دعواء ہوگا یہ کرو نا اسپرالی کا بندہ مپارکہ کبر میں دعواء ہوگا ارے ماں دانی کا نہیں ماں نحانی کا دعواء ہوتا ہے ہاں ماں نحانی ہاں ماں دانی کا دعواء ہوتا ہے اب اس کو سزا ملتی ہے ارے تو وہ جندہ ہوگا ساب کرو گے نا یہ سارے لوگ مر گئے ارے جو مر گیا تو اس کے خاندان کے لوگ موجود ہے نا یا اس کے پولوگر موجود ہے مجھ سے وہ تو کہہ گا اس کو جا کے کہو کبر میں وہ تو ایسے ہم نے بہت چھتے پیسے بہو وہ کہہ گے تو جا کے کبر میں اگر وہ کتاب چھپی ہے تو کون تے پرینٹنگ پریس تے چھپی ہے یہ کتاب چھپی ہے تو اس کے پر باقی تا پرینٹنگ پریس کا نام لگنا ضروری ہوتا ہے اس کا پبلیسر کا نام یہ ضروری ہے اور وہ دورمنٹ کے پاس ہی وہ شاید ایسا کچھ رول ہے کہ وہ رہتا ہے وہ پبلیسر آوز ہوتے ہیں وہ رویسر ہوتے ہیں ایسا ہی وہ اٹھے کھڑے کوئی نہیں چاپ پکتا ہے کتاب مان لیا ہمیں مان لیا ہمیں لائسٹر کھڑے یہ باتا ہو وہ ہی اندباد تلید جائے سکولٹی کیری حرکت کو ہمارے لئے حجت کھڑے ہو ہمارے لئے حجت تو قرآن حدیث اور اللہ کی نبی ہیں نا یہ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اند بھکتو والی پارٹی پہ چھوڑ دو جس پارٹی کے میں انسان ہی ایسے اند بھکت ہیں ایسے جو غلط غلط لکھنے والے ہیں اللہ کی کم آدھ اللہ مطلق کہنے والے ہیں تو ایسے کافر لوگوں پہ چیسے اگر تم چلتے ہو تو تم بھی جاندر میں جانے والے ہیں کہ جو جس کے معبت کرے گا اس کا آخر سکر اس نے کے ساتھ کیا جائے گا تو جو تم قرآن حدیث کے ماننے کا دعوی کر رہے ہو تو دعوی تمہارا نہیں بلکہ ان لوگوں کا وادیوں کا دعوی ہے اب قرآن حدیث کو ہر فرکے والا مانتا ہے اگر سریا کو چھوڑ دو تو ہر فرکے والا قرآن حدیث کو مانتا ہے ایک منگری حدیث نیا 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 نکلا ہے اس کو بھی حسن دو یہ سننی بریلوی ہے وہ بھی حدیث کو مانتے ہیں اگر وہ نہیں مانتے ہوتے تو سننی آلیموں نے کئی حدیث کی کتابیں جو ہے نا ان کا ترجمہ سے ان کی تفتیر لکھی حدیثیں سننی بریلوی کو یہ مدر سے ہے وہاں پہ بخاری شریف مسلم سے پڑا ہی جاتی ہے لیکن برکت کے لیے اس نے بری حدیث ہوتی ہے وہ انہیدہ ہے پھر ہوا ہمارے بودھرگ جو کہتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے بتاو اللہ کی نبی کو فائد میں کر کے اپنے بودھرگوں کو اس کرسے بٹھا دیتے ہیں یہ شرک نہیں ہے یہ تو آپ کو کیا ہے اللہ کی نبی کو فائد رکھتے ہیں جو کام اللہ کی نبی نہیں کر کے دکھا رہے ہیں وہ اور یہ حجرت کر کے دکھا رہے ہیں یہ بودھرگ کر کے دکھا رہے ہیں انہیں وہ بری بنا دی ہے جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب اللہ سے مدد چاہی حرکی اللہ کی طرف دھیان دیا کوئی ڈم دعا کروانے آتا سا اللہ کی نبی کے پاس تو کہتے ہیں کون سی آت یاد ہے یہ آت یاد ہے اور یہ لے لو اور ہمارے پاس آو اور یہ کردنے اور وہ کردنے یہ سب سرکنات ہو رہے ہیں آتے ہوتا رہا ہے کہ وہاں بھی جو وہاں بھی دکان کھوڑ رہتی ہیں اپنی وہ قرآن عدی سے نام دکان چلا رہے ہیں دکان ہی پہ کل رہی ہوں کی لوگوں کو قرآن عدی وہاں بھی یہ کون لوگ ہیں میر سمجھے نہیں وہاں بھی آپ جس کے پولوور ہیں وہاں بھی وہاں بھی ہیں ہم پولوور نہیں کسی کے ہم قرآن ہم اللہ کی لگی کے پولوور ہیں انشاءاللہ انٹ پہ رہیں گے وہاں بھی دعوے ہیں لوگوں کے ہاں دعوے ہیں اور ہم محمد جاتے ہیں محمد دی جماعت کہتے ہیں ہم ناکی کوئی دے بندی پے بندی کہتے ہیں یہ تو نیا فرقہ نکل گیا محمد دی جماعت وہاں پرانا فرقہ نیا کی اپنے محمد ایک حدیث پر کہ کسی صحابہ نے اپنے آپ کو کہو کہ میں محمد دی سرکھے چھوں پریے حدیث نہیں کیوں بلکل محمد دی کہنا چھئی اپنا تو وہی بھی حدیث ہو سا جگے کوئی حدیث پڑھو پڑھو محمد دی محمد دی محمد دی بایچی کو پہ لکھنا چھئی ہے حدیث پڑھو کون حدیث 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 محمد دی اپنے آپ کو محمد دی محمد دی محمد دی مطلب آیا گا کچھ حدیث میں کھو آیا جاتا ہے آسف کسی بات کرو باپ اللہ کے نبی نے سب کھنی بتایا تمہارے بابا نے سب کھنی بتا لیا بابا بابا کو نا ماندے بابا بابا نا بابا نا 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 جن 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 نا نا جن بابا نہیں وہ کہتا ہی نہیں وہ اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہے تو بابا ہوں گے وہ بابا اپنے آپ کو بابا تو نہیں کہتا ہے ہاں تو بہت سے کہتا ہی کیا کسی ولی نے اپنے آپ کو کہا ہے کہ میں ہمارا کا ولی ہوں ہاں کیا آپ بولتو نے کہا بولتو نے کہا میں یہ کر رہتا ہوں باتاؤ کتنے بابا ایسے ہیں جو اپنی طرف لوگوں کو ہٹا 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 کے اپنی طرف لگا رہے ہیں کہ میں آجا ہوں خواہجہ مہینی جن شکریہ مدلہ لے گا ایک کال بتاؤں ان کو چھوڑو جو دنیا سے لے گئے ان کی جو آج کے بابا ہے مولانا سبسکر ہمارا پاس نہیں ہوں آج کے بابا ہے یہ کون ہے بھائی آج کے جو جاہل جاپر جو بابا ہے ہم کیوں ملے ان کو نہیں تو جندہ ہے ہم سے انبخت ہوگی ہے بھائی نہیں تو آج کے جندہ ہے ہم جو ہیں وہ آج کی پرا اندبخت نہیں میں کچھ بات پر اندبخت ہوں ہم اس کو مانی ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں آپ سے میں نے کہا میں کچھ کو مانتا ہوں یہ میں اللہ کی نظیم صلی اللہ علیہ وسلم مانتا ہوں ابھی میرے سمجھ میں آگیا کہ آپ انجینئر مرزہ کے اندبخت ہیں میں کہوں وہ پرا اندبخت اس نے دائلوگ اس کے مارا اس کے دائلوگ آپ نے مارا بتاؤ اللہ کی نظیم کون دائلوگ بولا ہے بتاؤ جرا کہ وہاں میں بابی میں ہوں مسلمی اللہ نے کون کے حدیث میں کہا کون کے حدیث میں کہا مجھے مجھے خرچہ ہوں باتا بھائی مجھے 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 احمد علی کے اوپر جو کہہ رہے ہو کہ وہ وہ نہیں بابا وہ نہیں میں ہوں مسلم علمی کتادی جو ہے یہ تو حیل ہوگیا ہے کسینا کی حدیث میں تو آنا چاہیے نا یا فر تم اپنے انجینئر بابا کی اندھ بھکتی میں تم مطبع اللہ کی نبی ضروری ہے انجینئر بابا تمہارے لئے ضروری ہے محض اللہ رب العالمین اللہ کی نبی ضروری ہے وہ اللہ کی نبی کی باب آبے سے تم نے کہا میں سے یہاں ہے 죽م ہونے کے درد سے اب دلنا چاہیے مطلب علم نہیں ہونا چاہیے بسا پہلے میں بڑھ جاؤ کہیں گے اور جانا کو سنی آرے یہی تو انجینئر بابا کا یہی تو نیا فرقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں میں علمی شتا بھی ہوں چاہ یہ آئیتا ہے چالی سال برین ویرے آئے یہ سب جانتا ہے آرے تو بھائی پہلے سارے لوگ مسلمان تھے پھر شیعہ فرقہ بھی لیا مسلمانوں سے بھی لیا شیعہ فرقہ شیعہ لوگ کان سے لگی ہے شیعہ تو سب سے پہلے پھر شیعہ بنا ہوگا وہ تو مسلمان سے بنا ہے نا قرآن سے زیدہ ہوا تو پہلے تو مسلمان تھا نا وہ چاہے رہے کہ کوئی غیر مسلم یعوذی آیا کہ میں شیعہ ہوں ایسا تو نہیں ہوا ہوگا پہلے تو اکلام قبول کیا ہوگا شیطان کب تک کو کہاں پیر دے کوئی پتہ تو رہی ہے یہی تو بات ہے کہ آپ کے انجینئر بابا کو شیطان نے پیر دیا پاس ہر آپ کو شیطان نے انجینئر بابا کی اندکتی میں لگا دیا میں انجینئر بابا جیسے بھی آپ کی اندکتی میں نہیں کھلی قرآن سنو آپ حالیت کو اس کے وہ حدیث بتاتا ہے اس قرآن سے قرآن تمہیں پڑھ لیا کرو نا وہ سب دکھاتا ہے اس میں انجینئر بابا یہ جو انجینئر بابا جو ہے اس نے ایک نعرہ دیا ہے نا یہ نعرہ قرآن حدیث میں بتا دوں مجھے مطلب وہ اکنیر کا کچھ مجھے والی تم سے چندہ مانگ رہے ہیں وہ یا تم سے کوئی مدر سے نہ نہیں وہ سب نہیں بابا یہ سب یہ سب نہیں چندہ مانگنا ہے اللہ کی نبی کی سنت ہے اللہ کی نبی صحابہ اکرام پر چندہ لے دیتے کہ بھائی کون ہے جو دین کے لیے پیسہ دے گا وہ تو بیت المال میں جریبوں اور بھی چیزیں دے گا بیت المال اللہ کی نبی نے نہیں بنایا اللہ کی نبی نے بنایا نہیں بہت grandfather لہا چلو ان کے اور دور میں آل بغطی چوڑو بھائی انجینئر محجر صاحب کی کیا یہ اس کے مطلب مطلب coughing تو کسی نگ ایک حدم بتا دیا اور بولねぇ بظ verde کبھی توانچنی کی دوسری حدیثیں ملتی سکھکر آیا وہ تو کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ میری بات غلط وہ ٹیک کر لو آپ وہ بات غلط ہے تو ٹیک کر کے ان کو لکھو نا آپ اگر مکتی علی نواز آن لائن علی نواز آن لائن اور مکتی راکھت محمود رضیم یہ دو چینل آپ دیکھو گے نا تو اس کی تمام تو پول ہے نا وہاں پہ کھلتی ہے ایسا ایسا جھوڑ بولتا ہے وہ حدیثوں پر کہ اس کی کوئی حدیر نہیں ہے لیکن آپ آپ انبخت ہو نا نہیں تو وہ یہ تو کلتا ہے گیار فریس ہے گلتی ہم سے ہوئی گی اللہ ہے لیکن آپ کی گلتی ہے کہ آپ انبخت ہو جب آپ کو کوئی حدیث بتائی تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی تحقیق کرو تلاش کرو لیکن آپ اندینر بابا نے بولا آپ نے مان لیا اسی پی تو انبختی کہتے ہیں قرآن ہے ہمارے میری ذبت قرآن بھی ہے کر دو میرے تا پڑھا کیس کا ترجمہ ہے وہ ترجمہ کس کا ہے ہندی میں ترجمہ کی ہے ترجمہ اللہ نے ترجمہ رہے ہیں آپ کر کے بتاؤ آپ کر دو مہارا جنلا ہمارے ترجمہ بتاؤ اللہ نے جو قرآن ناجل کیا ترجمہ کیا اتر پرسی کا ترجمہ بتاؤ جو پڑھ رہے ہو میں نے پچھیں مجھے پڑھ رہے ہو آمدی میں کیسا پڑھ کر کہ ہاں پڑھ میک سکتے ہیں پر میں آپ کر سکتے ہیں مرنے آپ کس ترجمہ بتاؤں ہاں بتاؤں لیکن جو ترجمہ آپ پڑھ رہے ہو ہندی والا وہ کسی نے کیا ہے جو ہماری جیبانے اس میں کرنا پڑے گا آردی اکھلائی آردی اکھلائی وہ ترجمہ آتماں سے اکرائے گا تمہارے پاس نہیں آلیم نے کیا ہے جو ان کے مکتی ہوتے ہیں جو قرآن حقیقت مکتی جو قرآن حقیقت مکتی ہیں جو قرآنوں کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں آردی اکھلائی نے ترجمہ کیا ہے شیاء لوگوں نے ترجمہ کیا ہے چکڑالی میں نے نیچھرین میں نے بھی فرکے والے ہیں نا وہاں بھی اہل اہدی جو بندی کتنے بھی فرکے والے ہندوستان میں ہیں کب انہیں ترجمہ کیا ہے اس نے سکین میں ترجمہ کیا ہے نیپال میں اس نے نیپالی میں کیا امریکہ میں اس نے انگلیس میں کیا سمجھ رہے ہو نا تو ہر دنیا میں ہیتنی لینگویج پہ جاتی ہے نا ہر لینگویج میں قرآن پاس ترجمہ لوگوں نے کیا ہے تو اب اتنے سارے لوگوں میں سے تم آنڈ بھکتی کیسی کرو گے تو کون ترجمہ سہی ہے ترجمہ کیا ہے ترجمہ کیا ہے بسم اللہ کی ترجمہ وہاں بھکتی کیا ہے وہاں بھکتی کیا ہے وہاں بھکتی 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 ہے بھرے لیا کیا ترجمہ نے کیا ہے تم سے مجھے پروپٹی لینی ہے کیا بھئی پروپٹی لینی میں آپ سے ترجمہ چکتے ہیں میں جانتا بھی میں جوت کیا بھول ہوں میں کیا فائدہ ہے جوت بھول کے چلو آگے میرے سمجھانے سے اگر تم سنی بھرل بھی بن گئے سب سے مجھے دنیا بھی فائدہ تو بھکتی ہے کہ تم مجھے بہت ساری مال اور دولت دے دو گے لا تم میرے فائدہ ہی نہیں ہے فائدہ میرا ہے آخرت والا فائدہ ہے جو ابھی میں ترجمہ آپ کو بتاتا ہوں پہلے حدیثوں نے وحابیوں نے دیوبندیوں نے سورہ شورہ کی آیت نمبر باون کا ترجمہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب جب تک ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں فرمائی کتاب مطلب کیا قرآن جب تک آپ یہی نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا چیز ہے کیا ایمان کیا چیز ہے مطلب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت اعلان فرمایا اس کے بعد قرآن شریف کا نزول ہوا مطلب لگ بگ آپ کی عمر 40 سال کی تو آپ کے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب جب تک ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں فرمائی جب تک آپ کو ایمان کیا چیز ہے جو وہی پتا نہیں چا محبوب چالیس سال تک اللہ کی نبی کو معلوم نہیں چا کہ ایمان کیا ہے کہ possible ہے یہ چیز ہے تمہیں بتاؤں possible ہے جا اور کبھرکا ہے اور آپ کو معلوم نہیں چا وہ وحی آئی ہے اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہے اور جب وہ چادر ہو جب وہ جاند ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ کا معلوم بھی نہیں تھا سب کچھ معلوم تھا تو آپ کے لوگ تو ترجمہ کر رہے ہیں کہ ایمان کیا چیزیں وہ ہی پتہ نہیں تھا اللہ کا تو پہلے میں وہ نبی نہیں آئے ہیں جب نبوت ملی ہے انہیں وہی آئی ہے اللہ کی نبی کو سکھایا گیا اور وہ چادر اور گیا کرتے تھے اور ابنی ہم نے تولی تولی سکھایا کہ میں اللہ ہوں جب وہی آئی نا تو سکھایا گیا کیا اکرا پڑھو اللہ کے نام سے ہاں تو اللہ کون ہے وہ تو بتائی نہیں گیا ہاں تو پھرکتے آئے بھرکتے نے بتایا کہاں پہ کہ اللہ کون ہے بتاؤ آیت نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ سے اکلاک نہیں دیکھتے کیسے تھے سب جانتے تھے اللہ بلکل خفرت اور سب کی یہ تھی سچے وہ ہم کو معلوم ہے ہمارا ایمان ہے حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے نا وہ جھولے میں تھے نا جب تو انہوں نے جھولے میں سے اعلان فرمایا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں کتاب لے کر آیا ہوں جب یہ ترجمہ کو ہیسائی دیکھے گا تو وہ تو بولے گا نا بھائی کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ تو بچپن سے نبی تھے جھولے میں نبی تھے تمہارے نبی چالیس سال کے بعد نبی ہوئے مہز اللہ سب سے افضلت ہیں جتے بھی نبی آنے کے لئے تو کہاں افضل کیسے ہوئے چالیس سال کے بعد جس کو نبوت ملی جب اللہ نے خوب کہہ دیا ہے آئے تو وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں نا کہ انہیں مت مانو ان کے نام آنے سے کیا ہوگا آرے ایسا تو بھی ہوتا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا سال کے لئے اللہ نے پوچھا تھا اللہ نے پوچھا تھا ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا کون آئے گا نبی آئے گا اکتے پہلی والی کتابوں میں بھی کہاں گیا کہ ایک نبی آئے گا اور نبی وہ ہی ہے جو اللہ پر ایمان ڈکھتا ہے صرف چاردیس سال تک اللہ کی نبی تو ایمان ہی نہیں تھا تمہارے منتظر ترجمہ کے ایک ہاتھ سے کہہ سنیوں ایمان نہیں تھا آپ کے لوگوں نے کہا اگر ہمارا ترجمہ پڑھو گے اللہ حضرت کا تو اللہ حضرت نے ترجمہ کیا اور ترجمہ اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ جب تفاتیر آپ اٹھاؤ گے تو تفاتیروں میں جو مفسرین حضرت ہیں انہوں نے ہی لکھا ہے کہ اس آیت ولل ایمان کا لفظ ہے لفظ کے مراد احکام شریعت ہے شریعت کے اصول ہے تو اللہ حضرت نے ترجمہ کیا کہ اے محبوب جب تک ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں فرمائی جب تک آپ کو احکام شرع نہیں معلوم تھے شریعت کے احکام نہیں معلوم تھے احکام میں نازل ہوئے نماز روزہ وغیرہ وغیرہ بلکہ صحیح ایمان ہی نہیں معلوم تھا مہد اللہ بہت غلط ہیں تو پھر آپ جب تک ترجمہ اٹھا کے پڑھو گے تو پھر آپ کا اقیدہ کیا بنے گا ایمان کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں ایمان کہتے ہیں نابوت ملنے الگ چیز ہے لیکن ایمان تو بھئی کبھی کیا بولیں گے ارے اللہ کے نبی کے سردکے میں ہی دنیا بنی ہے اور تو پھر ایمانی نہیں چاں ان کو اللہ تعالی ہر آدمانی کتاب میں یہ فرما رہے کہ ایک نبی آئے گا اور آپ کے لوگ کہہ رہے کہ چالیس سال تک ان کو معلوم ہی نہیں تھا کتنے غلط آتے ہیں بہت آپ دنیا کے تعلق سے ایسا بولتو ہی شرم نہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہر قرآن کا ترجمہ اور حضیث کا ترجمہ موتابر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر کسی کا ترجمہ ترجمہ پڑھو اگر قرآن کا پڑھنا ہے تو آلہ آزرس کا پڑھو بلکل آلہ آزرس کا پڑھو ترجمہ کوئی بدلاو نہیں میں نے ان کا بھی سہی سکی کمہ برینے آپ بھی تمہارے بڑا بدلاو گتا جی ترجمہ پڑھو اگر کوئی کہہ دینا کہ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اور اگر کہہ دینا کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں ترجمہ کیا ہے وہ کافر نہیں ہوگا تو بات تو یہ ہے نا باتہ پلٹی ہے اگر کوئی کہے کہ اللہ کی نبی کو چالیس سال تک ایمان کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا تو وہ کیا ہوگا اگر وہ تو بلاتا ہے کہ کسی نے کہا تو اس کے امیل سپورٹ کرتے ہیں یہاں پڑھو جو تمہارے پاس ترجمہ موجود ہے پڑھو اٹھا کرتے ہیں ترجمہ موجود ہے پڑھو اٹھا کرتے ہیں ایک ترجمہ موجود ہے ایک آیت ہے کہ کافروں نے مکر کیا کیا کیا؟ مکر مکر کیا ہوتا مالی میں؟ مکار ہی کرتے ہیں نا مکار ہی کرنا ہے مکر بولتے ہیں یعنی کہ جھوٹ موٹ کا کچھ تو آپ کے لوگوں نے ترجمہ کیا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا ہوتے ترجمہ ہوتے ترجمہ ہوتے ترجمہ کافر اللہ کی نبی کے بارے میں کافر اللہ کی نبی کے بارے میں طرح سال چل رہے دے قرآن کرتے ہیں کافر چل رہے دے نا بھائی لیکن یہ ترجمہ تو اللہ کیلئے استعمال کروں کہ اللہ بھی سالے چل رہا تھا اللہ بھی بہتر چال چلنے والا ہیں مکر اللہ اللہ کو بہتر چال چلنے والا کہی دیا صحب کر اللہ کیتنا غلط ہے جو چال چلنا جو ہے نا چچا کر تم بولو کہ آج کے آدمی آج کے دمانے میں وہ انسان ہے نا وہ چال باز ہے چال چلنے والا ہے چال چلنا کو یہ کیا بولیں گے اچھا جمعہ ہے ہمارے مجھے میں یہ تو جمعہ ہے اگر تم کچھ کو کہو نا کہ بھئی چال باز ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ غلط کام کرتا ہے غلط چالی چلتا ہے چلو چال چھوڑو کافر پلانگ منا رہے تھے اللہ کچھ نہیں یہ کیا کہ جو کافر تھے وہ چال چل رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تجویر پرما رہا تھا بلگو تہیے تو آپ بتاؤ اس کا ترجمہ پڑھ کے اللہ کی توریت تمہارے دلوں میں بیٹھے گی یہ ترجمہ پڑھ ہوئے کہ اللہ میری مکہ رکی مازاللہ جب تمہاری توید مضبوط ہوگی کہ یہ پڑھ ہوگی یہ ترجمہ پڑھ ہوگی یہ ترجمہ پڑھ ہوگی نہیں ایمان رجیہ کھا کہ بڑیار بڑیار ترجمہ ہے اب ایسے ہیں ہمیں تمہیں بہت ساری مسئلہ دے سکتا ہوں آپ جو ٹھیک ہے تو اس کی ہم نہیں سپورٹر ہم ہی چیز بکتی ہے لیکن اگر کوئی انسان ہندوستانی ہے اگر وہ صرف ایک جملہ کہہ دے کہ پاکستان زندہ بات تو دیش دروی کہلائے گا کی نہیں ہو بلکل کہلائے گا تو ان کی طریقے پہ ایک انسان ہے وہ 99 اقیدہ اسلام کی مان رہا ہے اور ایک اقیدے کے خلاف گیا تو کیا وہ مسلمان ہے نہیں ہو سکتا گردار ہے وہ ملکل تم کو معلوم ہے کہ ایک ہی اقیدہ غلط ہے پھر بھی تم اس کے پیچھے لگے ہوئے اس کے پیچھے آمنی ہے وہ جو چیز جلے پہ ہو یہ تھی اقیدے کی باتیں آگے جل کے اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا اب آپ کبر کے تعلق سے بات کر رہے تھے نا تو دیکھو جو کبر بنانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سننا سے کہ ہمارے کسی آلیم نے یہ دعویٰ کیا کہ کبر اولیٰ کی کبر بنانا فرض ہے سننا سے واجب ہے کسی نے دعویٰ کی ہے بتا دو یہاں تو یہ لے بنایا جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں بے آیا اورتے ہیں بے پردہ گھومتی ہیں وہاں پر کبھالیا جاتے ہیں دول بے جاتے ہیں اسلام میں جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں لیکن جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں مرگے بڑھ رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں میں جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں بنایا جا رہے ہیں تو تم نے ایک بات اللہ کی قسم کھا کر کے بولو کہ تم نے کب تم نے اس پر اعتراض کیا کہ بھائی دیکھو دیو بندیوں کے وابیوں کے عورتیں بے پردہ گھومتی رہی ہیں اس لئے وہ لوگ مشکلی کہایاں یا بیدتی ہیں کب تم نے ایسا کہاں بتاؤں نای تو بردت کا مطلب نہیں ہے گھومتی رہا ہوں میرے وہ نہیں کہہ رہا ہوں مطلب تم نے کب ایسا کہاں اللہ کی حدث میں کھا کر دے بولو کبھی نہیں کہا ہوں گا کیوں کہاں نای تبعہ بولتا ہوں نہیں نہیں تم جن کو سنتے ہو نا انجین ایسا بابیوں کو ان کا ذہن رہتے ہو تمہارے پاس اپنا خود کا ذہن نہیں ہے سنو نہیں سنو باپا پورا حقیقت کو پہچانو تمہارے اندر جو چھپا ہوئا ہے تمہارے اندر جو تم سوچ رہے ہو تمہاری سوچ نہیں بلکہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کو تم سنتے ہو اب ان لوگوں کی سوچ ہے اب ان لوگوں کی سوچ ہے تم جس کی صحبت میں رہو گے اس کا اثر تم پر پڑتا ہے جو جملے سب پاؤ گئے جو جو باتیں تم کہہ رہے ہو انہوں نے ایک بات سنو ایک بات سنو ایک بات سنو کہ جو جو تم نے قبروں پر اعتراض کیا ہے وہ اعتراض واہبی مولیوں میں کیا ہوا ہے تو تمہاری سوچ نہیں اللہ کی نبی اللہ کی نبی اللہ کی نبی اللہ کی نبی حکم دے گا کہ جو بھی جو بھی کبر جیسے پیچھلے نبیوں کی کبر پرسکری تو ہندگی تھی جب اللہ کی نبی کو اللہ نے دے جا جو پچھلے نبی گوجرے ان کی لوگوں نے کبریں پکی بناں بناں کے مسجدیں بناء لیں تھی وہاں اللہ کی نبی egenے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں یہ موسیقی 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 ان کو معلوم ہوگا ہے کون سب نبی کی قبر ہے پہلی بات تو مکہ شدیف میں کسی نبی کی قبر ہے ہی نہیں ہوگی ó ہونگی تو میں بھی آپ کو بحال 꿈 aud forth آپ جانور ہوں گے تو expected و��wyون کےavoir'dے ہو جائیں گے نہیں ایک وسamine جانور ایمی آئے آئے ہوں گے تو میں بھی آپ کو آپ جانور ہوں گے تو جانور ہو جائیں گے آئے دلیل دو دلیل مکہ پروب دو لیکن آپ کو تک روائے ہیں کہ حضرت علی نے نبیوں کی قبروں کو تڑھا دو ندی کی قبر پتا جن کو تڑھا حضرت علی نے شرم کرو دے شرم اس لئے ندید گزرے ہیں جو ان کی قبر پسکتے ہیں کون کون بھی قبروں کو تڑھا اللہ کے نبی کا شہر ہے اللہ کے نبی کا شہر آئیتا تھا جیسا آج ہے آج مسجد نبی سے کتبہ جو دیتے ہیں وہ کون دے رہے ہیں وہاں بھی وہاں بھی نہیں ہے ربانی صاحب یہ بریلی ہوگی ہے وہاں بہت بڑے شیر ہیں وہ جا کو کتبہ دے رہی ہے آج تو کہے ہیں آج اس کے لئے نہیں ہے پہلے بھی وہ سیاں زیادول سونو سینہ بھی بیٹیں پہلے بھی جو سیاں ڈیٹے ہیں بہت میں وہ شیاں بنے نہیں بہت ربانی صاحب آرے میں نے کہا کہ جو پہلے مسلمان تھا آج میں وہ اسلام سے نگل کر کے اسے شیہ پھرکا منایا میں نے کہا قرآن و حدیث کے ماننے کا ہے کہ وہاہبیوں کے ماننے کا ہے قرآن حدیث میں کہاں پر لکھا ہے کہ حضرت علی نے نبیوں کی سبروں کو تو رہا تھا جاہل جاہل انسان جب آتا جاتا کچھ ہے نہیں تو اندھی تقلل کیوں کر رہا تو وہاہبیوں کی شرم لوگ کی میں نے ترجمہ نہیں آتا تو اندھی تقلل کیوں کو کرا میں نے ترجمہ بتا دیاں تجھے اللہ کی نام سے یہ بہت مہدان میں نے رحم والا ہے یہ ترجمہ بتایا نا میں نے اُئلم یخبر کچھ بٹایا میں نے اللہ کے نام سے شروع جمعان اور رحم والا ہے اور وہاہبیوں کے بتا جنہوں نے جلت کرا اب تو نے جو کہا گے ترجمہ بتا ہاں تو ترجمہ جو کہنا کہنا ترجمہ بتایا نا جو وہابیوں نے جو ترجمہ غلط کیا وہ یہ کیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو ایمان کا ہی پتا نہیں تھا یہ غلط ترجمہ کیا وہابیوں نے ترجمہ کیا کہ اللہ تعالی مکاری کرتا ہے مازاللہ اللہ تعالی چالیں چلتا ہے کہ وہابیوں نے غلط ترجمہ کیا باتاتے بھی اور پھر بھی وہی پوچھ رہے ہوں آندھ بکتی کی حاج ہو سیئے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے رنگوار دلہ بھائی